تمام دنوں کو اسلام علیکم میرے نمید سور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل سور افیشل جیسے میرے پیچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا ہم اس کی ہاررسٹنگ کر رہے تھے جی وان گارڈک جو ہے اس کی اس کے بعد اگر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب آپ نے اس کو ہاررسٹ کر لیا ہے تو اس سے آگے کیا پرسجر ہے کیسے اس کو محفوظ کرنا ہے تاکہ یہ لونگ لائف تک چلتا رہے اس میں وہ پھندی جس کو اللی کہتے ہیں یا نیچے سے خراب ہو جاتا ہے وہ نہ ہو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آج پھر عمدتہ جنجوہ سم موجود ہیں جو اس کے ایکسپارٹ ہیں وہ ہمیں ڈیپلی بتائیں گے کہ اس کو آپ نے جو وہاں سے ہاررسٹ کیا تھا کھیت سے اس کو گھنٹہ یا دو گھنٹے آپ نے ہوا لگنے کے لیے وہیں رکھا تھا اس کے بعد اگلا پروسس جو ہے اس کو آپ نے کیسے اس کو اچھے طریقے سے منیج کرنا ہے اسلام علیکم اچھا کھیت سے نکالنے کے بعد ہم اسے لے آئیں آپ پر سکھانے کے لیے کم از گم سے دو دوپیں یا ایک کم از گم دوپ لگا لیں جیسے یہ بتائیں گے آپ کو یہ سامنے ہم نے دو سکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم یہ روم ٹمریچر میں رکھا ہے آجیں پلیس یہ ہم نے رکھا ہوا ہے جب یہ خوش ہو جائے گا ہم کمل یا آپ حاف کہلنے سے پھر ہم اس کو ایک شیڈ میں ہینک کر لیں گے اور اس کے بعد جب ہرسٹنگ کا ٹائم آئے گا ہم اس کو یہاں سے نکال کے کیا اس کی پھلایں مناھ لیں گے یا پورا ہمارا پودہ سکھ جائے گا جڑھیں اس کی بلکل سکھ جائے گی یہ بھی سکھ جائے گا پھر ہم اس کو پکڑیں گے اس کو تو یہ الگ ہو جائے گا جب الگ ہو جائے گا ہم اس کو سپٹیمبر میں اس کو اپنی زمین میں لگا لیں گے تو یہ ہمارا پراثرس ہے اور اس کے بعد آپ ابرینک چلائے ہوئیں تاکہ یہ ہیٹ سے بج سکے کیونکہ پودے کے پودہ ہوتا ہے گرمی بائے سے یہ خراب ہو جاتا ہے ابھی ہم اس کو الگ الگ کر لیں گے تاکہ یہ سارا جو انا ہمارا لسن ایک روم ٹیمپریچر میں بہترین رائے اور خراب نہ ہوئے روم ٹیمپریچر میں آپ اس کو کتنے دن تک رکھیں گے جس کے بعد آپ اس کو واپس دوپ میں رکھیں گے تاکہ یہ مکمل طور پر خشک ہو جائے ابھی ہم نے اس کو دوپ میں نہیں رکھنا وہ پراسس ہوا جو ہم نے یہ ہم نے کسٹمر کو دینا ہے اس لئے ہم نے یہاں پر رکھا وہ کارل یا پرس اٹھا لیں گے تو دوپ میں جب پانی خشک ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو ہنگ کر لیں گے تاکہ ہنگ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اسے ہوا لگتے رہے کہ ہوا دار کمرے میں رکھ لیں گے جیسے شیڈ ہوتے ہیں مرگیوں کے تو ان شیڈوں میں ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ ہوا کراس ہوتی رہے اور ہمارا سیڈ خراب نہ ہو پھر جب سوئنگ کا ٹائم آئے گا تو وہ وہاں سے نکال کے اس کو آرام سے سوئنگ کر لیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو جو ہے سیڈ کو آپ نے سکیور کیسے کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام جو آپ کو سیڈ نظر آرہ ہے سارا جی ون کا ہی ہے یہ دس ایک دن جب آپ اس کو ہارویسٹ کر کے لاتے ہیں تو کیونکہ اس کی جو پتے ہوتے ہیں سارے گلے ہوتے ہیں اس کو اس طرح ہی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنکھیں چل رہے ہیں اس کو دس ایک دن تک آپنے ہی نیچے فرج پر رکھنا ہے اس کے بعد سرو پر آپ operational پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس اے نے شکے کی ساتب ہے تو اس کے بعد اس کو آپ نے ایسے باندھنا ہے یہ دیکھیں عبویسٹ کے ساعت باندھنا ہے اور اوپر یہ جو پنکھے آپ کو جلدے میں نظر آ رہے ہیں پنکھے چلانے کا بس یہ مقصد ہے کہ یہاں پہ جو اس کے اندر اس جگہ پہ یہ اس جگہ پہ اس میں ابھی تھوڑی تھوڑی نمی ہے یعنی پانی ہے تھوڑا تھوڑا یہ گل ہے تو اس کو پنکھے چلانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جلدی سے خوشکو اس کے اندر حبس نہ پیدا ہو تاکہ سیڈ کو اچھے طریقے سے خوشکیا جائے اور آپ کا سیڈ خرام نہ یہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑے ہی اچھے طریقے تھے یہ دیکھیں اس کو گٹھا کر کے باندھ گے چھوٹے چھوٹے گڑیاں سے بنا کے ان کو اس طرح انہوں نے لٹکایا ہوگا ہے اور اس کو ایسے اس کو لٹکانا ہے اور ان کو اوپر یہ دیکھیں یہ قریب سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گڑیاں سے لگی ہوئی ہیں مضبوط ہی طرح آپ نے لگانی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ نیچے گر کے سارا سیڈ جائے اور آپ کو جائے